دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ صبح میں نے کمیونٹی ٹائم میں پوسٹ کی کہ 650 جو کہ اصل میں اسامیہ 800 کے قریب اسامیہ پنجاب میں میپکو کی طرف سے آ رہی ہے اس کا جو اشتہار ہے وہ میپکو نے جاری کر دیا اس پر میں نے کمیونٹی ٹائم میں پوسٹ کی کہ کیا میں اس اشتہار کو پڑھوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب ایڈوانس ایڈوارٹائزمنٹ پڑھتا ہوں تو اکثر نیچے لڑکے کمٹس میں فیک فیک کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ان سب کو بتا دوں کہ یہ جو اصل میں اپکمنگ اصل میں امید یہی کی جاری ہے یہ جو اصل میں دسمبر میں یا پھر جنوری کے شروع میں کسی بھی وقت آ سکتی ہیں اس کا زیادہ تار جو چانس ہے وہ دسمبر میں آنے کا ہے تو یہ کسی بھی وقت موشتہرے ہو سکتی ہیں تو یہ جو ایڈوارٹائزمنٹ ہے آپ نے اس میں کہا کہ ہمیں یہ جو ایڈوارٹائزمنٹ پر زیادہ تار ووٹ یہی پڑھے کہ ہمیں جو اشتہار جو ہے نا وہ دکھائیں آپ ہمیں وہ اشتہار دیکھنا چاہتے ہیں تو شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتوان الیکٹریک سپرائی کمپنی میں تقریباً آٹھ سو اٹھارہ کے قریب جو اصامے وہ موشتہر ہو چکی ہیں اچھا یہ جو اصامے اسسسٹڈ لینڈ مین کی ہے اس کا سکیل جو ہے نا وہ پانچون سکیل ہے اوپن میرٹ پر چھے سو تیرہ اور ٹوٹل ملا کر آٹھ سو اٹھارہ کی قریب ہو جاتی ہے اس میں ملتان کو دی گئے بائیس خانے وال کو دی گئے پچیس سہیوال کو دی گئے تقریباً انانوے کے قریب رہیم یار خان کو ایک سو نوے کے قریب ڈی جی خان کو یہاں پر اکیس ویہاری کو ستائیس اور بہاول پور کو ایک سو ستر اور بہاول نگر کو انسٹھ کے قریب انہتر کے قریب اصامے دی گئے ٹوٹل ہو جاتی ہیں یہ اس طرح تقریباً آٹھ سو اٹھارہ اقلیت کی اکتالیس اصامے اور میں کو اپلائی جو چلڈرہ نے ان کا ایک سو چون سٹھ کے قریب اصامے اوپن میرٹ پر چھے سو تیرہ کے قریب یہ اصامے ہیں تو دوستو آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو اصامے آ رہی ہیں یہاں پر اٹھارہ سے تیس سال آپ لوگ کی عمر ہونی چاہیے آپ لوگ میڈیکلی کی طور پر فٹ ہونے چاہیے کم از کم قادہ آپ لوگوں کا پانچ فوٹ چار انچ ہونا یہ چاہیے چھاتی آپ لوگ کی بتیس انچ ہونے چاہیے میں فیزیکل ریکوئرمنٹ آپ لوگوں کو پڑھ کر بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو سکل ٹیسٹ ہے وہ بھی لیا جائے گا سکل ٹیسٹ کے لیے جو میٹرک نیول کا ہوگا سکل ٹیسٹ پاسکانے والے امیدوارن کو فیزیکل ٹیسٹ کے لیے پھر بلائے جائے گا فیزیکل ٹیسٹ آپ لوگوں کا آٹھ سو میٹر کی رننگ ہوگی پانچ منٹ میں آپ لوگوں نے تائے کرنی ہے آٹھ سو میٹر کی رننگ اس کے بعد پوش آپ ہوں گے تین منٹ میں بیس پوش آپ لوگوں نے ایک ہی صحیح میں نکالنے اور ویٹ لفٹنگ تیس کلو کا وزن آپ لوگ ایک ہی کوشش میں اٹھاؤ گے یعنی کہ میں آپ لوگوں نے تیس کلو کا وزن اٹھانا ہے اور کھدائی ایک گڑا بھی کھوڑنا ہے جس کی گہرائی کم از کم دو زرب دو زرب دو یعنی کہ دو فٹ چوڑا ہونا چاہیے دو فٹ گہرہ بھی ہونا چاہیے تو اس حساب سے ہی ہونا چاہیے یعنی کہ رننگ ہوگی آٹھ سو میٹر کی تیس کلو کا آپ لوگوں نے ایک ہی جھٹکے میں وزن اٹھانا ہے دو فٹ گہرہ دو فٹ چوڑا آپ لوگوں نے وزن اٹھانا ساری گڑا کھوڑنا ہے بلندی پر چھڑنا ہے کھمبا سیڑھی حفاظتی ہے آلات پہن کر آپ لوگوں نے دس فٹ چھڑنا ہوگا اور تار کھینچنی ہوگی سو فٹ ایک ہی سپیر میں یعنی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ لوگوں نے تار بھی کھینچنی ہے اتنی مشکل پراسز اور یہ ان کا ہے یعنی کہ نخرے آپ لوگ دیکھ لو نوٹ سکل ٹیسٹ میں کم از کم پچاس فیصد نمبر حاصل کرنے والے امیدوارانوں کو جثمانی برداش فیزیکال ٹیسٹ کے لئے بڑھائے جائے گا جثمانی برداش فیزیکال ٹیسٹ میں کم از کم پچاس فیصد نمبر حاصل کرنے والے امیدوارانوں کو شارٹ لیس کر کے میلار کے تحت میرٹ بنایا جائے گا پھر کامیاب امیدوارانوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم بھرتی کریں گے ابھی اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں سے شیئر کر لیتا ہوں یوٹیوب چینل پر ان سے پوچھ لیتا ہوں اپنے سسکرائبر سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یعنی کے ویڈیو چاہیے تو پھر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تو آپ لوگ نے زیادہ تار موصلی نکھا کہ ہمیں ویڈیو بنا کر دے دیں ہم ایڈورٹائزمنٹ جو نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اینٹی ایس پر شو ہوگی اور جس دن بھی اخبارات میں یہ ایڈورٹائزمنٹ شو ہوگی اس کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ لوگ نے اپنی ڈاک اینٹی ایس کی طرف بھیجنے ہیں ان کے کوریئر کے تروں اچھا اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آن لائن اپلائی ہوگا آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ پرنٹ نکالوگے اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ کو فارم ہوگا اس فارم کو آپ نے بینک میں فیل کروانا ہے تو بینک میں آپ لوگ کی چلان فیز ہوگی تین سو پچاس روپے وہ بھرنی ہے تین سو پچاس روپے بھرنے کے بعد آپ لوگ نے انٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کی طرف بھیج دینا ہے تمام ریولینڈ ڈاکومنٹ لگا کر جس دن یہ ایڈورٹائزمنٹ آئے گی اس دن میں آپ لوگ کو پڑھ کر بتاؤں گا اور آج آپ لوگ ایڈوانس میں بھی اس ایڈورٹائزمنٹ کو یہاں پر دیکھ رہے ہو تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں ایک اور جاب آپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے اللہ نگے پان